ماشکی ڈال شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی ماشکی ڈال بنانے کے لئے میں نے لیا ہے پین اس میں میں ڈالوں گے گھی ہم ماشکی ڈال بنا رہے ہیں گھی میں دیسی گھی میں 3 ڈیپل سپون میں ڈالوں گے گھی ڈال دیا تھوڑا سا ملٹ ہوتا ہے گرم ہوتا ہے تو اس میں میں پیاز شامل کرتی ہوں اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے یہ دو دت پیاز ہیں جن کو میں نے بری کٹ لیا جو ہم اومنیٹ میں پیاز کی کٹنگ کر دیں اس طرح کا پیاز میں نے کٹ کے ڈال ہے اس میں اب اس کو ہم فرائی کریں گے اچھے فریکے سے کلر آنے تک تھوڑا سا ہلکا لائٹ برون پیاز ہمارا لائٹ برون ہوگے جتنا میں چاہیئے تھا اب اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ گیٹ کر دیا اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کا ادرک اور لسن کا تکچہ پاند دور ہو جائے اس کو تھوڑا سام پکائیں گے ادرک اور لسن کی بہت اچھی سمیل نہا دیں شروع ہوگئی ہے یہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے تماتے یہ میں نے ایک بڑا سائز کا تماتے لیا ہے اس کو میں نے اس کا کی طرق میں کھڑا ہوں اس کو نکٹ کریں گے اب اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی پانی شامل کر کے اب اس نے ہم سپائسیز ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون 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 2 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 2 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 ٹی سپون اسے ہم نے مسالے کو بھونڈی ہے یہ دیکھیں اس کا کیوڈی سائیڈر سے مکل رہا ہے اب ہم اس موقع پر ڈال ڈال میں نے چھلکر لیا ہے اس کو میں نے رابطہ کی دھو دیا تھا ابھی میں نے اس کو اچھے طریقے سے چھلکر اتار کے اس کو بھوڑی ہے ہمیں اس میں ڈال رہی ہیں ڈال کو ڈال ہماری چلے گی اس کے اندر بہت ہی مزیدار ماش کی ڈال بننے والی ہے سپائسیز بہت اچھے اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں بس اب ڈال کو مکس کر کے ہم زیادہ چمچنی ہے لائیں گے اور اس میں پانی ڈال کے اس کو کور کر کے رکھیں گے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے پانی ڈال دیں گے اس کے اندر دو کپ پانی میں نے ڈال لیا ہے اتنا پانی آپ نے ڈالنا ہے اس کو کور کر دینا آپ نے اس کو چیک کریں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد دال کو پکتے ہوگا ٹیل منٹ سو گئے ہیں اب اس کو ہم چک کرتے ہیں کتنی دال کس طرح پک گئی ہے کتنی گل گئی ہے اب اس میں اور پکنا ہے پانی کشک ہوگا اتنا دیر میں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سبز مرچے یہ میں نے تین اگر سبز مرچے بری بری کٹ لیتی ہیں اس میں ایڈ کر دیا پھر ہم پھر دال کو کور چھڑ دیں گے زیادہ چمچنی مکس کرنا کیونکہ دال ہائیڈ ہو جائے گی اب اس کو پھر ہم پکنے کے لیے رکھ لیتے ہیں دال ہماری بہت اچھے طریقے سے پک گئی ہے اور گل بھی گئی ہے اس کو مکس کریں گے اب اس میں میں شامل کروں گے سبز مرچے ادرک جولین کٹنگ میں کٹا ہوا لے شامل کریں گے اور اس کو کریں گے مکس گھرہ مسالہ ڈالیں گے بہت ہی تیسٹی ہماری دال بن گی ہے بہت ہی مزیدار اتنی اچھی کشبو آ رہی ہے اس میں اب شامل کر دیں گے ہم مکھن مکھن کے تیسز ڈالیں گے اور اب ہم مچوڑیں گے لیمن بہت ہی مزیدار ہماری کھٹی کھٹی ماش کی دال بن کے تیار ہو گئی ہے امید کرتے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنا فیڈ پیٹ دیں آپ کی کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا آپ اپنی کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی میری لگ رہی ہیں ویڈیوز میرے چینل کو جو بلکل نیو ہیں جنہوں نے ابھی بھی جوائن کیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں اور میری جو ریسیپیزیں ان کو ٹرائے کریں آپ اپنے فیملی اینڈ فرنڈز میں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی